24 نیوز کی خبر پر پنجاب حکومت نے یوٹن لے لیا پرائیویٹ کالجز میں بی ایس آنرز ڈگریوں میں کو ایجوکیشن نہ کرانے کی شرط ختم کر دی پرائیویٹ کالجز میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی کلاس میں تعلیم دینے کی اجازت دے دی گئی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے 24 نیوز کی خبر پر پنجاب حکومت نے یوٹن لیا ہے پرائیویٹ کالجز میں بی ایس آنرز ڈگریز میں کو ایجوکیشن نہ کرانے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے پرائیویٹ کالجز میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی کلاس میں تعلیم دینے کی اجازت دے دی گئی ہے 24 نیوز کی خبر پر پنجاب حکومت نے یوٹن لیا ہے پرائیویٹ کالجز میں بی ایس آنرز ڈگریز میں کو ایجوکیشن نہ کرانے کی شرط ختم کر دی ہے پرائیویٹ کالجز میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی کلاس میں تعلیم دینے کی اجازت دے دی گئی ہے 24 نیوز کی خبر پر پنجاب حکومت نے یوٹرن لیا ہے پرائیویٹ کالجز میں بی ایس آنرز ڈگریز میں کو ایڈوکیشن نہ کرانے کی شرط ختم کر دی گئی ہے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اکمل سمرو سے اکمل بتائے کیسے حوالے سے جو بلکل یہ حکومت کی جانب سے نیا فیصلہ جارہی کیا گیا اور باترہ طور پر ڈی پی ای کالجز میں نوٹیپکیشن گاری کیا ہے کہ کوئی ایڈوکیشن نہ کرانے کیلئے جو اپنی ڈیویٹ جمع کرانے کی شرط ہے اس کو خبر کر دیا گیا ہے اور اب پرائیویٹ کالجزوں میں چار سالہ بی ایس آنرز پرگرام اسوشل پرگرام ڈی پی ڈی فارمیسی اور ہیلل بی میں جو داخلے ہوں گے اس میں کوئی ایڈوکیشن کی اجازت ہوئی سوالے سے ڈی پی ای کالجز کی جانب سے جو مرافعہ جانب کیا گیا ہے اس میں تمام دیوینز کے پنجاب کے ڈیریکٹر کالجز ہیں ان کو ادائب کی گئی ہے کہ نیا پرپورمہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس نیا پرپورمہ کے مطابق جو کالجزوں کی ریجسٹیشن پائز جہاں وہ جمع کی گیا ہے جس میں کوئی ایڈوکیشن نہ کرانے کیلئے جو اپنی ڈیویٹ کی شرط ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب کوئی ایڈوکیشن کی اجازت دے گیا ہے بہت شکریہ اکملہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا تو اپنے ناظرین کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹوئنی فور نیوز کی خبر پر پنجاب حکومت نے یوٹرن لیا ہے پرائیویٹ کالجز میں بی ایس آنرز ڈگریز میں کوئی ایڈوکیشن نہ کرانے کی شرط ختم کر دی پرائیویٹ کالجز میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی کلاس میں تعلیم دینے کی اجازت دے دی گئی ہے اس سے پہلے جو چیک لسٹ منظر نے عام پر آئی اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کالجز کی ریجسٹریشن کے لیے کہ ایفیڈیویٹ جمع کروانا ہوگا کہ کسی قسم کی کو ایڈوکیشن کی کلاس جو ہے وہ نہیں ہوگی بی ایس آنرز ڈگری پرگرام میں مگر اب یہ جو فیصلہ تھا اس کو واپس لیا گیا ہے یہ شرط ختم کر دی گئی ہے